میرا نام تیبہ لطیبہ میری شادی فیصل محمد حسن سے ہوئی تھی جو فری ٹاؤن میں رہتے ہیں میرے نام سمرینہ میری فیصل محمد حسن سے شادی ہوئی تھی اس کی ماں نے اور اس کی بہن نے مل کے شادی کروائی ہے ہمارے ساڑھے گیارہ لاکھ روپیارہ لیا ہے جو انہوں نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا یہ کہہ رہے تھے کہ میری جوب چلی جائے گی کمپنی کے پیسے تھے پندرہ شادیاں کرنے والے فروڈیے کی بیویاں منظر عام پر آ گئیں ساہی وال کا بلیک میلر چودہویں اور پندرہویں بیوی کو شک ہونے پر پکڑا گیا دونوں بیویوں نے ملاقات کی اور ساری کہانی ایک دوسرے کو بیان کی ملزم سولویں شادی کے لیے راولپنڈی پہن چکا تھا پولیس نے ملزم کی بجائے اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا ساہی وال میں پندرہ شادیاں کرنے والے فروڈیے کا بیٹا گرفتار ملزم کے تہل کا خیت انکشافات ملزم اور اس کا گروہ سفید پوش خاندانوں میں شادی کرتا اور خورتین کو بلیک میل کر کے تلائی زیورات اور لاکھوں روپے نگدی ہتھیا لیتا تھا میرا نام تیبہ لطیفہ میری شادی فیصل محمد حسن سے ہوئی تھی جو فری ٹاؤن میں رہتے ہیں میری شادی کے تیسرے ہی دن انہوں نے بہانہ لگانا شروع کر دیا کہ میرے پیسے نکل گئے ہیں انہوں نے ہم سے پیسے لیئے ہیں اور پیسے لینے کے بعد انہوں نے میرے سے تشدد کرنا شروع کر دیا اور ان کے ویسے ہی تیوری بدل گئے ہیں سارا کچھ انہوں نے ہم سے زیور بھی لے لیا میرے جہیز وغیرہ سارا کچھ لے لیا ان کی جو پہلی بیوی شادی ہیں یہ ان کا پورا گینگ ہے جو سارا کچھ یہ کروا رہے ہیں یہ پیسے لیتے ہیں لوڑتے ہیں اپنے بیٹے کو انہوں نے کار کلب نہ کے دیا ہوئے تو اس کے بیٹے کا نام عبداللہ حد ہے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جو پہلی بیوی شادی ہے وہ اسے ڈائیووز دی ہوئی ہے لیکن وہ ڈائیووز نہیں دی ہوئی تھی یہ تقریباً پندرہ بیس شادیاں کر چکی ہیں میری بھی پندرہ چودویں بیوی جو ہے نا اس میں سے اس کی حرم فاطمہ ہے جو لڑکی ہے نا پیڈی میں رہتی ہے مہرین لڑکی کا نام ہے اس سے شادی اس کے بعد میری اور یہ جو سمرین کڑی ہے اس کی شادی ان سے بعد ہوئی ہے تو تقریباً ہمیں پندرہ دس شادیوں کا پتہ چل چکا ہے تو یہ ایسے پہلے اس کی ہوئی پھر میری ہوئی ہے تو یہ سب کے ساتھ یہ ان کا گینگ بنا ہوا ہے اس کی ماں ہے گینگ میں تلت نورین ہے اور سائمہ ہے اور اس کے ساتھ یہ عبداللہ حدہ شادیہ اور فیصل یہ پانچ لوگ اس گینگ کا جو سارے پیسے لوڑتے ہیں لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں بھی خراب کرتے ہیں جہیز وغیرہ بھی لوڑ لیتے ہیں پیسہ سارا لوڑ لیتے ہیں اور یہ سارا کچھ لے کے اپنے بیٹے کو دیتے ہیں تو بیٹے جو یاشیاں کر لیا ہے لوگوں کے پیسوں پر تو یہ ہماری ہمیں انصاف چاہیے اس بات کا میری فیصل محمد حسن سے شادی ہوئی تھی اس کی ماں نے اور اس کی بہنیں مل کے شادی کروائی ہے ہماری اس کے بعد اس نے ہمیں بولا ہے کہ مجھے گھٹا بڑھ گیا مجھے کمپنی میں لوز ہو گیا مجھے نقصان ہو رہا ہے چھے لاک روپے چاہیے مجھے اس نے میں نے چھے لاک روپے اپنے امی ابو کو بولا ہے اس سے چھے لاک روپے بھی دیا انہوں نے بہنس وغیرہ بیچ کے چھے لاک دیا کوئی اس پسل وغیرہ آئی تھی اس کے بعد اس نے زیبر بھی پانچ دولے بھابی کا دیا اپنا دیا امی کا دیا زیبر بھی دیا اسے سب کچھ دیکھ اس نے اس کی بیوی آگیا اور بیٹا آہد اور اس کی بیوی شادی دونوں آگئے انہوں نے مارا پیٹا اس نے باہر جاگے پہلے دروازہ کھولا ہے وہ اندر انٹر ہوئے ہیں اس کے بعد اس نے خود ہمیں اس کی بہن اور ماں نے پکڑ کے پٹوایا ہے پہلے انہوں نے میری فنگر توڑی ہے میرے کن پٹی پر پسٹل رکھا ہے تین دفعہ انہوں نے تین چار دفعہ یہ واقعہ کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ پھر انہوں نے مجھے جب تیسری دفعہ انہوں نے یہ واقعہ کیا ہے انہوں نے مجھے مارا ہے میری فنگر توڑی ہے میری کن پٹی پر پسٹل رکھا ہے پھر میں اپنی بڑی مشکل سے جان بچا گئے وہاں سے باگ گئے میرے سر پر ڈوبٹا بھی نہیں تھا پاہوں میں جوتا بھی نہیں تھا تکریبا آر کے دس گیارہ بجے یہ واقعہ ہوا تھا میں ساڑھے گیارہ لاکھ روپے آرہ لیا ہے جو انہوں نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا یہ کہہ رہے تھے کہ میری جوب چلی جائے گی کمپنی کے پیسے تھے کیچہ وطنی میں کوئی مسجد کے پاس کہہ رہا تھا کہ میرے پیسے وہاں پہ کسی نے نکال لیں چوری ہو گئے ہیں وہاں پہ میں نے ریپورٹ بھی کروائی ہے اور آپ مجھے اپنے گھر سے پیسے لا کے دو اگر نہیں دو گی تو میں تمہیں ڈائیوز دے دوں گا پھر میں نے مجبوراً اپنے ابو سے بات کی ابو میرے نے میرے مامو سے بات کی تو میرے مامو نے زیور رکھوایا ہے تو انہوں نے زیور رکھوا کے وہاں سے پیسے لے کے دیئے ہیں تو پھر ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں وہ ویسے پھر انہوں نے یہ اس کی بیوی شازیہ آئی ہے ستائیس جنوری کو بیوی اس کی شازیہ آئی ہے یہ شازیہ نے مارا ہے اس کا عبدالاہد بیٹا تھا فیصل تھا اور اس کی ماں جو تلت و نرین اور جو سائمہ تھی جب ون فائی والوں کو کال کی ہے تو پھر یہ شازیہ فیصل اور عبدالاہد گھر سے نکل گئے ہیں تو اس کے بعد یہ جو آئے ہیں تو پھر میں نے اپنی امی ابو کو کال کی ہے مامو کو کال کی ہے یہ مجھے اپنے گھر ساتھ لے گئے ہیں